حال عزیز فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے فرماتے ہیں جو حاکم ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دیتا ہے لوگوں کو داد مہیا کرتا ہے انصاف دیتا ہے ان کے دنیا بھی پھسے ہوئے کاموں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے ان کے ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے اور جو حکیم حکیم سے مراد یعنی طبیب اور جو طبیب ہوتا ہے حکیم ہوتا ہے وہ مریض کو دوا دیتا ہے اور اسے اچھا کر دیتا ہے اگر ایک دوا سے مریض اچھا نہ ہو تو اس کی دوا تبدیل کر کے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھا کر دیتا ہے تو اے مردود مردود کا معنی ہے رد کیا ہوا راندہ درگاہ اے مردود شانِ رسالت میں تنقیص کرنے کی وجہ سے راندہِ بارگاہِ خدا راندہِ بارگاہِ حق اے مردود تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہ دیں یعنی حضور کچھ نہیں دے سکتے کچھ نہیں دیتے تو تو ہی بتا یہ جو تیرا عقیدہ ہے یہ کس آیت سے ثابت ہے یہ کس خبر خبر بوانہ حدیث یہ کس خبر سے ثابت ہے یہ کس آیت سے ثابت ہے جب کسی آیت سے تو ثابت نہیں کر سکتا اور جب کسی خبر سے تو اپنا یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اے راندہِ درگاہِ حق اے راندہِ درگاہِ خدا اے راندہِ درگاہِ مصطفیٰ تو پھر یہ کیوں کہتا ہے حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں تعجب ہے تعجب ہے تیری سوچ پر حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس شیر میں ایسے گستاخوں وہابیوں اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے بد عقیدہ لوگوں کی تردید فرمائی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عطا سے قاسم ہیں اس کی تمام نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں لہٰذا خالق اور حقیقی مالک اللہ ہے لیکن ہر نعمت تقسیم کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے